بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ سب کی ٹھاپوں میں یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و وفیت میں رکھے تو ویورز ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے سیبل سرویس رول اس کا جو ٹاپک ہے اس میں پیڈ ایکٹ دو ہزار چھے بار کو اس میں حمال پڑھ رہے ہیں سسپنشن سرکاری منادمی کی محتلی کیسے ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ رہا ہے اس سیکشن کے تحت ہوتی ہے تو ویورز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ملازمین کے حوالے سے جو خاص طور پر میری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان کا مطالع بھی کر سکیں اور جو پیفا کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان کی ان کا مطالع ہو سکے اور ساتھ ساتھ وہ اس کا تیاری بھی کر سکیں تو ویورز میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ سکاری ملازمین کی جو موطلی ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر حاکم مجاز کی رائے میں موطلی ضروری ہو تو ایک ملازم جس کے خلاف دفعہ پانچ کے تحت کاروائی کا محرک کیا جانا تجویز کیا گیا ہو اسے نوے دن کے عرصے کے لیے موطل کیا جا سکتا ہے خضر آپ جب سسپینشن ہوتی ہے تو وہ اس کو سیکشن فائیو کے تحت نوے دن کے لیے سسپینڈ کیا جاتا ہے if in the opinion of the competent authority تو اس کا مطلب ہے کہ اگر موطلی کا عرصہ اگر موطلی کا عرصہ suspension is necessary or expedient and if the period of suspension is not extended for a further period of 19 days within 30 days of the expiry of the initial period of suspension تو اس کا مطلب ہے اور اگر موطلی کا عرصہ موطلی کے ابتدائی عرصہ کے 30 دنوں کے اندر اندر مزید 90 دنوں کے عرصے کے لیے نہیں بڑھایا جاتا تو ملازم بحال کیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی suspension اس کی ہوتی ہے تو وہ 90 دن کی اندر کا جو period ہوتا ہے وہ اس میں جواب دے ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اس میں extension ضروری ہے تو وہ سور کیا جاتا ہے تو within 30 days جو ہے نا اس کی مزید 90 دن کی جو suspension ہے اس کو extend کر سکتا ہے the employee shall be deemed to be reinstrained اگر وہ اس کو next 30 days میں اس کو دوبارہ سے جو اس کی suspension نہیں کرتا تو وہ ملازم اپنی پوسٹ پہ بحال سور کیا جائے گا لیکن اس میں شرط رکھی گئی ہے provided that the continuation of the period of suspension shall require the prior approval of the competent authority for each period of extension بشرتے کہ موطلی کے عرصہ کا تسلسل عرصہ کی توسیع کے لیے حاکم مجاز کی پیشزی جازت کا مطالبہ کرے گا تو جو ہے اس کی فردر اگر اس کی موطلی کا period یا اس کا time period دینا ہے تو اس کے لیے اس کی competent authority سے جو approval لینا اس کی ضروری ہوگی تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو ہے suspension کی حوالے سے تو نیسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ procedure where inquiry is expanded with ذابطہ جہاں پہ انکواری کو ترک کیا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ نیکس ہمارا لیکچر ہوگا section جو 7 ہے وہ نیکس لیکچر ہے ہمارا تو آج تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور میرے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک باس آنی پہنچ سکے اللہ حافظ